ہیلو ویورز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحت دے تندرستی دے زندگی دے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زیمان میں رکھے تو ویورز آج ہم جا رہے ہیں فارم ماؤس گھومنے کے لیے یہاں میں بچوں کے کپڑے پریس کر رہی تھی تو جلدی جلدی سے میں ان کے کپڑے پریس کر لیتی ہوں یہ مفیضان کے ہیں عمر کے اور آمنہ کے کپڑے ہیں تو بھی میں جاری ہوں کچن میں اور کچن میں میں نے جا کے جو ہے کو دکھاتی ہوں میں نے جو ہے ٹرائپل کا سارا سامان جو ہے بنا کے پریس نے رکھ دیا ہے اور جیلی بھی تیار کر لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیلی بھی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو جب نکلنے لگیں گے تو جب ہم نکلنے لگیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں جیلی بغیرہ ٹرائپل پر ڈال لوں گی اور پاکی سامان کھانے پینے کا جو کچھ کراچی سے میری نند وغیرہ بنا کے لائیں گی تو جب تک وہ آتی ہیں تب تک ہم کپڑے پریس کر لیتے ہیں جلدی سے تاکہ ہمارے کام بھی ہوتے جائیں یہ سارے کپڑے پریس والے ہیں میں ساتھ ساتھ کپڑے سری کرتی ہوں تو ویورز یہاں پہنچ چکے ہیں انجوائی کرنے کے لیے اور یہ ماشاءاللہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور عید کے بعد ہم نے یہاں پہ گھومنے کا پلان بنایا تھا اور ابھی ہم گاڑی سے سارا سامان وغیرہ اتار رہے ہیں جو ہم کھانے پینے کا لے کر آئے ہیں اور یہ فارم آؤس ہے جہاں ہم نے اندر جانا ہے اور یہاں پہ سرمنگ کول وغیرہ بننے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے نہانا وغیرہ سب نے اور اب ہم چل رہے ہیں اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے خوبصورت باغ وغیرہ ہیں اور یہاں سارے بچے بھی آئے ہیں ہم نے پھرنے کے لئے یہاں پہ ایک خوبصورت سا مور بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے درخت کے نیچے یہ مور دیکھنے کے لئے یہ مور ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ درخت چیکو کا ہے اس کے نیچے یہ آرام کر رہا ہے اب ہم جا رہے ہیں اس طرف اور بچوں کو بھی لے کے یہاں پہ ماماد عمر جو ہے وہ ریڈی ہو کے ہے مستیاں میں مگن ہیں یہ ہم فاماوس کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی مرگیاں یہ بتخ اور یہ مرغہ وغیرہ ہیں یہاں پہ یہ بڑا سا درخت ہے اور آمنہ جو ہے وہ جھلے میں بیٹھتی ہے یہ دیکھیں آمنہ مزے سے جھلہ کھاری ہے اور یہاں پہ جھلے بھی کافی ہیں خوبصورت خوبصورت اور یہاں جو ہے فیضان جو ہے وہ یہاں اس جھلے پہ بیٹھ گیا ہے یہ سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں آمنہ اور آمنہ کی فرینڈ جو ہے وہ جھلے میں بیٹھتی ہیں جھلا جھول رہی ہیں اور محمد عمر جو ہے وہ اس جھلے میں بیٹھا ہوا ہے سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں اور میں ابھی جا رہی ہوں اس طرف اور یہاں پہ ابھی تک سرمینگ پیل میں جو ہر وہ پانی نہیں ڈالا گیا ابھی یہ پانی ڈالیں گے تو پھر ہم یہاں پہ نہائیں گے تو یہاں پہ اس پنگرے کے اندر جو ہیں خرگوش ہیں یہ دیکھیں پیارے پیارے سے خرگوش ہیں کتنے پیارے ہیں وائٹ بھی ہیں بلیک بھی ہیں اور اس طرف جو ہے سوتے ہیں آوازیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ تو دیکھیں اس میں خوبصورت خوبصورت ہوتے ہیں رنگ رنگی بلو ہیں یلو ہیں وائٹ ہیں گرین ہیں بہت پیارے تو ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں خوبصورت لگ رہے ہیں اور آگے بھی میں دیکھتے ہوں کہ یہاں پہ اور کیا کیا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بتختہ گھر ہے وہاں پہ ایک بتخت جو ہے وہ پنگرے کے اندر بیٹھتی ہوئی ہے اور چوزے اور مرگیاں بھی اسی کے اندر ہیں اور اس طرف شاید بکریاں وغیرہ رکھتے ہیں یہاں پہ تو ابھی تک مجھے فلحال کچھ نظر نہیں آ رہا اور سویمنگ پول میں ابھی فلحال جو ہے وہ پانی بھرا نہیں ہے ابھی بھریں گے تو ہم پھر نہانا شروع کریں گے باقی کھانے پینے کا سامان وغیرہ لے کر آئے ہیں تو ابھی ہم کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں گے پہلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بھی لوگ ساتھ سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کہ میں ہم کہاں پہ آئے ہیں یہ ساکران ہے اور یہاں پہ خوبصورت سا جو ہے وہ ہے کہہ کہتے ہیں فارم آوز ہے جہاں پہ ہم انجائے کرنے ہیں سمارے ساتھ تین چار فیملی آئی ہیں تو اب ہمیں جا رہی ہوں کھانے کی طرف تو دیکھتے ہیں کھانے میں کیا کیا بنا رہی ہے کھولا ہے انہوں نے کھانا ہی ہے تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ پول میں پانی جو ہے بھر چکا ہے اور بچے جو ہیں وہ نہا چکے ہیں بچے سارے گیلے ہو چکے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یہاں شاہد زیب جائے بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے وہ کاس ابھی تک نہا رہے ہیں اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ درفتوں سے چکو اتار رہے ہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ نہاں وغیرہ کر کے کزان نے بھی کپڑے چینج کر لیے ہیں یہاں نہاتے وقت جو ہیں وہ پہنے تھے وہ گلے ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے پودوں کے اوپر ڈال دیئے تاکہ یہ اچھے سے سوک جائیں تو یہ سوکنے کے لئے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ سوک جائیں گے پھر ہم ان کو جو ہے وہ اپنے شوپرز میں واپس ڈال لیں گے اور پھر ہم نکلیں گے گھر انشاءاللہ ویورز یہاں ہم پہنچ گئے ہیں بھی یہ دوسری جگہ پہ تو یہاں بھی یہ میں نے کہا بھر ہوں تھوڑا سمندر بھی کھاؤں اور یہ ہم جس گاڑی میں آئی ہیں میرا بیٹا بیٹا گاڑی میں ہی ہے کہہ رہا ہے میں تھوڑا چکل لگانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جگہ بھوٹ خوبصورت ہے بھوٹ پیاری جگہ ہے اب ہم جا رہے ہیں اندر چلتے ہیں اندر اور میں آپ کو اندر کے منازل بھی دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں کتنے خوبصورت بودھیں اور کتنی پیاری جگہ ہیں اور محمد عمر میری آگیا کہ چلے آپ پول توڑ رہے ہیں یہ اندر جانے کا رستہ ہے یہاں سے ہم اندر انٹر ہوں گے تو ہم یہاں پہ ہو چکے ہیں اندر آ چکے ہیں اور یہ ہے اندر کے منازل ماشاءاللہ اندر سے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں تو یہاں ریکھیں یہ کتنے خوبصورت بودھے وغیرہ اور یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں ہاں سے کتنے پیارے پول ہیں یہ تمہارے خیال سے میں نے دیکھیں بھی پہلی دفعہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت پیاری جگہ ہے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں بہت پیارے پیارے بودھے لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورا فارم ہاؤس ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ سارے مناظر ہیں یہ فارم ہاؤس کی جگہ ہے وہ بیک سائیڈ ہے تو یہاں پہ سارے باغ وغیرہ ہیں مزیدار جگہ ہے کہاں پہ گھونے پھرنے کی بہت پیاری جگہ ہیں اور وہاں دور کر کے گائیں وغیرہ بھی ہیں کیونکہ باغوں وغیرہ میں اکثر یہ لوگ پالتے ہیں بکریاں گائیں وغیرہ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے بہت ہی زبردست جگہ ہے تو ابھی ہمیں وقاس کہہ رہے ہیں چلو آؤ تھوڑا باغوں کی طرف چلتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں باغ کی طرف تو وہاں تھوڑا اندر کی طرف جائیں گے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ یہ پودھوں کو پانی دینے رہ کے لیے جو ہے انہوں نے یہ پانی کی جگہ بنائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں نئی نئی پودھے اور نئی نئی چیزیں دیکھ کے وہ دیکھیں فیضان جو ہے وہ گائے کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ بھی گائے کھڑی ہیں ایک بلیک ہے ایک براؤن ہے اور یہ وائٹ ہے اور ایک وائٹ یہ ہے اور وہاں پہ سارے جو ہیں وہ کچھے عام جو ہوتے ہیں انبیاء جن کو کہتے ہیں ان کے درخت ہیں سارے یہاں پہ یہ سارے جو ہیں یہ عام کے درخت ہیں اور یہ ناریل کے درخت ہیں تو یہ باغ بھی بہت پیارے ہیں یہاں پہ یہ پانی کی جگہ ہے ہم پہنچ گئے ہیں گھر پہ اور یہ ہمارا سامان ہم نے گاڑی سے سارا سامان مکال لیا ہے تو آج کا میرا بلوگ یہیں تب تھا تو اگر آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہو یا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور جو ہمیں یاد رکھی جاؤں کہ اللہ حافظ